پی سی بی کو چاہیے کہ اب شان مسود کو پاکستان کا کیپٹن بنا دیں وائیڈ بال میں بھی یا ابھی زد پوری کرنی ہے چیمپینز ٹروفی میں بھی اگر کرنی ہے تو کر لیں میں نے تو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک اور چانس لینا ہے بابر آزم کے ساتھ ایز ایک کیپٹن کنٹینیو کر کے تو اب چیمپینز ٹروفی بھی کرنے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا ایک اور آئی سی زی ٹورنیمنٹ ہار جائیں گے نکل آئیں گے بچوں کے کوئی بات نہیں پھر آئی سی سی ایونٹ آگے آتے رہتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن شان مسود ہی وہ پرفیکٹ چوائیس ہے جو ان گروپس کا حصہ نہیں ہے دیکھیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یا شاید اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ٹائم کتنی گروپنگ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں آپ کو نام تو نہیں بتاؤں گا لوگ نراز ہو جاتے ہیں جس نے نراز ہو جائے میں نہ کشتیاں جلا چکا ہوں جن کرکٹرز نے میرے سے نراز ہو جائیں میں نے تو نام لے کے بات کروں گا سیدھی سی بات ہے بابر آزم محمد رزوان شاہین شاہ آفریدی ہمارے یہ تین سینئر پلئر اس ٹائم آپس میں ان کی نئی بن رہی سارے اپنے اپنے لحاظ سے پولیٹیشنز ہیں شاہید آفریدی جو کہ ریلیٹیو ہیں شاہین آفریدی کے وہ آپ کو ٹی وی پہ ورلڈ کپ میں تھرو آؤٹ گلے شکوے کرتے نظر آئے کہ شاہین کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا پھر آپ کے کچھ ایکس کرکٹر ٹی وی پہ یہ کہتے رہے کلوز جن کے تعلق ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کہ جی شاہین بابر کو بلاتا نہیں ہے یہ وہ اور بابر نے رہی صحیح قصر ویسی پوری کر دی جب اس کو کپتانی نہیں پکڑنی چاہیے تھی تب اس نے کپتانی پکڑ لی اس نے بھی اس کو بھی اللہ عقل دیتا یا وہ یہ کہہ دیتا کم از کم پی سی بھی چیئرمین کو کہ یار آپ شاہین کو صرف چھے میچوں میں آپ نے کپتانی دیا اس کو ورلڈ کپ کھیل لیں دیں شاہین کپتان ہو یا میں کپتان ہوں ایک ہی بات ہے چیئرمین صاحب ایک ہی بات ہے ابھی وہ ہے نا کہ پاکستان میں بچے بات کرتے ہیں بابر خود کپتانی نہیں بابر لینے گیا بابر کو کپتانی دی گئی ہے تو بابر کی چھوٹا بچے ہے یار یو ایس اے سے ہارنے کے بعد انڈیا کی تو چلو ہم بات نہیں کرتے وہ تو ایک ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ جس پوزیشن سے ایک سو بیس رنہ بال کے قابل نہیں ہے یہ ٹیم دنیا کا کوئی دوسرا کپتان ہوتا نا یو ایس اے سے ہارنے کے بعد وہ شرم کرتا لیکن اس کے لیے شرم ہونی چاہیے میں غلط توقع کر رہا ہوں اس کے لیے شرم ہونی چاہیے کوئی کپتان ہوتا نا وہ ریزائن دے دیتا ہے کیا میں نے کپتانی نہیں کرنی دنیا میں یہ ہوتا ہے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا اپسیٹ ہو جہے کپتان سائیڈ پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں یار میں شاید اس قابل نہیں ہوں لیکن یہاں کیپٹن بابر آزم ڈینائل میں ہیں کہ جی میں بہت اچھا کیپٹن ہوں بس اگلا ورڈ کپ اگلا ورڈ کپ اگلا ورڈ کپ شان مسود کو کیوں کپتان ہونا چاہیے میرے پاس یہ کوئی میری پسند نہیں ہے میں آپ کو لوجیکل آرگومنٹ دوں گا آپ چاہیں تو اگری کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ڈیس اگری بھی کر سکتے ہیں نمبر ون پوائنٹ جس سے آپ اگری نہیں کریں گے پڑا لکھا لڑکا ہے آپ کہیں گے کہ پڑا لکھا لڑکا کیا کرنا ہے کرکٹ سکلز ہونے چاہیے نہیں میری جان ابھی جو آپ کی کرکٹ کا حال ہے بڑی نازک صورتحال ہے آپ کو ایک پڑا لکھا لڑکا چاہیے نمبر ون آپ کو پڑا لکھا لڑکا چاہیے جو سیلفلس ہو کے کھیل رہے جس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ میں نے ون ڈاؤن جانا ہے وہ شان ابھی کاؤنٹی کھیل رہا ہے وہ اس میں اس نے اوپنرز کو نہیں چھیڑا وہ بچارہ نیچے آ کے کھیل رہا ہے اور یہاں ہمارے کپتان بابر آزم صاحب خود اوپنرز کو نیچے دھکیل کے خود اوپر بیٹنگ کرنے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیلفلس بیٹنگ شان اچھا آپ کو پتا ہے کہ دوہزار بائیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اس سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ آ چکا ہو آپ نے نیچے کومنٹ کر دیا ہو کہ جی شان تو ٹی ٹوینٹی کا پلیر ہی نہیں ہے دوہزار بائیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اپنا تیس چالیس کر کے وہاں پہ آپ کے بابر آزم نہیں چلے وہاں پہ آپ کے کوئی آپ کا بیٹر ایک بھی میچ میں کھڑا نہیں ہوا صرف آپ کو شان مسود بچاتا تھا وہ اپنی جگہ بناتا اگر اپنی جگہ بنانے والا ہوتا تو سری لنکا میں جب پاکستان کی ٹیسٹ رسی ہے بھی ریسنٹی وہ لمبی باری لیتا لیکن اس نے کیا کہا جب بھی اس نے برادکاسٹر سے بات کی کہ جی ہم نے سیلفلس کرکٹ کھیلنی ہے لیکن بیس بائیس بالز پہ ٹیسٹ کرکٹ میں میری جان رنس کرنا بڑے مشکل ہوتے ہیں کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھنے میں آپ کو یہ دونوں بالز بلکل سیم لگ رہی ہیں لیکن یہ جو ریڈ بال ہے نا اس کی یہ جو سکن ہے یہ بڑی سوفٹ ہوتی ہے جب بلہ اس کو چھوکے نکلتا ہے نا تو اس کی سوفٹ سکن ہونے کی وجہ سے ایج بالز زیادہ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ سلپے لگتے ہیں کیونکہ اس کی سکن سوفٹ ہے اور اس کی سکن تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو ٹیسٹ کرکٹ میں اگر کوئی تیز رنز کر رہا ہے تو اس کی اہمیت ہمیشہ زیادہ ہوگی ایون آسٹریلیا میں بھی جا کے شان نے آپ کو تیز رنز کر کے دکھائے پہلی دفعہ آسٹریلین اخباروں میں پاکستان کی تعریف ہو رہی تھی اگر پاکستان وہ ڈراؤپ کیچز نہ ہوتے تو آپ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز جیت سکتے تھے آپ دو ٹیسٹ میچ جیت سکتے تھے شان کی کپتانی میں کیچز کی وجہ سے آپ دوب گئے آپ سوچیں گر شان آسٹریلیا میں دو ٹیسٹ میچ جیت جاتا تو اس ٹائم شاید وہ ونڈے کپ بھی آپ کا کپتان ہوتا کیونکہ یہاں پہ تو چڑھتے ہیں صورت کو سلام ہوتا نا خیر اتنی پرائیم اور اچھی فارم کے بعد اتنی پرائیم اور اچھی فارم کے بعد انہوں نے دو ہزار تئیس کے ورلڈ کپ میں شان کو نہ لے جا کے یہ ثابت کر دیا کہ بابر آزم رزوان ان کے دل میں بغض ہے ان کے دل میں یہ ایکٹر ہیں یہ ٹی وی پہ آکے نا ایکٹنگ کرتے ہیں this is family بیجو ٹک کے family کیڑی family ایک کو کپتانی ملی نہیں دوسرا فوراں پکڑ کے بیٹھ گیا family family وہ ہوتی ہے بابر صاحب کہ آپ کو کپتانی ملتی نا تو آپ کہتے ہیں کہ چیئرمن صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے شہین اب اس کو کپتانی کرائیں میں اس کا وائس بن کے کھیلوں گا میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا اور تب آپ کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے کپتانی دینی ہے تو تینوں فارمٹس میں دیں یہ family اور شہین وہ روسی پھوپیور کا مو بنا کے بیٹھا ہے وہ بابر سے بات نہیں کر رہا تھا آپ نے ویجوینز بھی دیکھے اکثر جہاں وہ celebrate نہیں کرتے تھے مل کے ایکٹر آئی ہیں سارے اور family کے روند ہوتے ہیں اور باقی بچے social media پہ ان کا trend چلا دیتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں بہت زیادہ جنرلسٹ ہیں جو جنرلسٹ کم ہیں اور فین زیاد ہیں یار فیکٹس پہ بات کرو یار کس کا دل نہیں کرتا تھا کہ بابر آزم دیکھیں آپ کا پاکستان کا ابھی وہ فارم میں نہیں ہے بابر رنز نہیں کر رہا اس کی سوری اس کی فٹنس کے بڑے مسئلے ہیں لیکن still he is your number one better I'm sorry اندھو میں کانا راجہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں ابھی وہ رنز نہیں کر رہا بڑھ وہی ہے اور اس نے ہی آگے جا کے آپ کو میچ جتوانے ہیں تو سب کو چاہیئے کیار اس کے ساتھ بنا کے رکھیں لیکن انفورچنیٹری ہماری کرکٹ کا آوے کا آوے بگرا ہوا ہے اور یہ پورا سسٹم ریسیٹ ہونے وال اور ریسیٹ کب ہوگا جب کوئی باہر کا بندہ کپتان آئے گا باہر کا بندے سے میرا کیا مرادہ جو ان کے گروپ کا نہیں ہے جو کہ شان مسود ہے پڑھا لکھا لڑکے پڑھے لکھے لڑکے انہوں سے میرا مطلب ہے ٹیکٹکس میں سٹرانگ ہوگا بھائی ٹیکٹکس میں سٹرانگ ہوگا آپ اس سے پہلے مجھے یہ کہیں کہ آپ نے سمی فائنل کھیلا آپ نے یہ کھیلا آپ نے وہ کھیلا بھائی آپ سارے بڑے میچ ٹیکٹکس سے ہارتے رہے ہیں کہ کس کو کون سا آور کر آنا ہے آپ پتہ نہیں کیلکولیشن بھول جاتے ہیں آپ پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں لیکن آپ ٹیکٹکس سے پلیننگ سے ایگزیکیوشن آپ سے ہوتی نہیں آپ کیلکولیشن سے میچ آرتے ہیں اور آپ منے یا نہ منے ان سب کا تعلق آپ کی مائنڈسیٹ کے ساتھ ہے آپ کی ایڈوکیشن کے ساتھ ہے اچھا اب کچھ کرکٹرز ایسے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہوتے لیکن they are greats unfortunately بابر ابھی تک ان میں سے نہیں ہیں بابر پڑا لکھا نہیں ہے لیکن کاش وہ ایک موڈرن گریٹ ہوتا جس کا کرکٹ ایک جینیس مائنڈ ہوتا لیکن اس کا بیچارے کا وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو چپ کر کے اپنی بیٹنگ کرنی چاہیے یا کس کا دل نہیں کرتا تھا again جو میں پہلے کہنے لگا تھا کس کا دل نہیں کرتا تھا کہ پاکستان کا کیپٹن بابر آزم ہے اور وہ رنز بھی کرے اور پاکستان کو جتوائے آج سے دو دھائی تین سال پہلے ہم سارے including me بابر کو ملاتے تھے نا کولی کے ساتھ کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اس لیول پہ آئے لیکن وہ بچارہ اس قابل ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں وہ ایک ٹائم پہ بہت اوپر جا رہا تھا لیکن انفرشنیٹلی وہ دو دار اکیس کے بعد وہ نیچے آیا ہے یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ دو دار اکیس کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا ہے وہ رکا نہیں ہے وہ نیچے آیا ہے اور فارم تو آنے جانے ویلی چیز ہے وہ بیٹر اچھا ہے وہ فارم میں آ جائے گا فارم سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے مسئلہ اس کی فٹنس کے ساتھ ہے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے دیکھیں یہ جو آپ کے اثلیٹ ہے نا یہ مہینے کا کروڑا روپیہ کماتے ہیں حق حلال کی کمائیہ اللہ ان کو اور زیادہ دے لیکن اگر ایک بندہ مہینے کا کروڑا روپیہ کمارہ ہے اور اس کی فٹنس کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے جسے ہم نظر آ رہے ہیں کہ یار گھولے میں لٹکے میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو فور گرانٹڈ لیا ہوا ہے اور ان لوگوں نے نا گندی اوپننگ کر کے گندے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر کے آپ کو اور مجھے ہم سب کو یہ بتا دیا کہ یہ ہی ہے پاکستان کرکٹ یہ ہی ہے پاکستان کرکٹ اس سے زیادہ اچھی کرکٹ نہیں ہے ہم بس اس طرح کا ایک سو پچاس سارٹ والی کرکٹ کھیل سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کو دو سو ڈھائی سو تک ٹی ٹونٹی میں لے جا سکتے ہیں ان کو یہ موقع نہیں دیتا ہے ساری دنیا کہتے یہ کہ فخر کو اپن کراؤ یہ نہیں کرائیں گے کبھی بھی کیونکہ اگر فخر نے ایک تیز سو مار دیا اوپر آکے رنس لینا کر رہا ہمیں قابل قبول ہونا چاہیے اگر تو اوپر آکے ٹیسٹ میچ کی طرح باری لے نہیں ہے وہ یو ایسے میں کیا تھا یو ایسے کے اگینس بابر کا کوئی بائیس بالز پہ ساتھ تھا شاید وہ کوئی مشکل وکٹ نہیں تھی میری جان شرم آ رہی ہمارا نمبر ون بیٹر جو شیل میں ہر دفعہ ہر ٹورنمیٹ میں شیل میں جاتا ہے وہ پریشر میں چلا جاتا ہو پریشر سے نکل ہی نہیں پاتا ہو نا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ ان بڑی ٹیم وں سور وار صرف خود ہے ہر دفعہ کپتانی لے کے بیٹھ جاتا ہے کوئی جس میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی نا وہ دوسری دفعہ کپتانی نہیں لے گا کیونکہ ایکسٹرا پریشر ہے کیا میں کیوں ایکسٹرا پریشر لوں فضول میں اب تو ٹرپل پریشر ہوگا نا اب تو پریشر کرنا ہی بڑے گا بوس اب تو گزار ہی نہیں ہے نا پریشر کی بغیر اس نے لے لیا پریشر پھر خیر سیلف لیس بند ہے شان مسود پڑھا لکھا بند ہے اور ان کے گروپ سے باہر گئے شان مسود کو یہ کپتان بنائے تینوں فارمیٹ کا اور شان آکے بقاعدہ پریس انٹرنٹ والی کرکٹ کھیلیں گے اور ٹیم کے لیے کھیلیں گے اس میں ریزلٹ ہمارے اگینس جانے کے بہت جیز چانسز ہیں اور عوام پاکستانی بڑی اچھی ہے وہ سمجھے گی اور میری ریکویسٹ ہے پاکستانی عوام سے شان بھی اتنا ہی آپ جتنا بابر چھوڑ دیں اپنے فیوریٹ پلیئر کو آپ نے اتنا بیک کر لیا کہ آپ کسی دوسرے بندے کو پلیئر سمجھتے نہیں آپ کیسے سکون سے بیٹھے میں ہیں جب صاحب زدہ فرحان ایز اوپنر ٹیم میں آتا ہے اور بابر ایز ایز رزوان ایز 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 شاہین ایز ایز سینئر پلیئر میں یہ آپ کے تین وہ پلیئر ہیں جو مین آپ کے تینک ٹینک ہے جو مین پلیئر ہیں ان کے چاروں کے ہوتے ہوئے جن کو اپنے زمانے میں بڑی بیکنگ ملی ہوئی ہے بابر جب ٹیسٹ میں نہیں پرفارم کرتا تھا سرفراز اور مکی اسے زبردستی کھلاتے تھے کہ نہیں تو رنز کرے گا فخر کو بڑی بیکنگ ملی ہوئی ہے شداب کو سرفراز نے کتنی بیکنگ دی ہوئی ہے رزوان کو مصبا نے کتنا بیکنگ کیا ہوئی ہے انہوں نے اس بچے کو صاحب زادہ فرحان کو ساتھ نمبر پر بیٹنگ کرائی ان میں سے کوئی سینئر ایک اٹھ کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو اس کے نمبر بھی تو کھلا ہو بلکل ایسے ہے کہ بابر اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں ان کو کوئی نووے نمبر پر بیٹنگ کرا آ رہا ہے وہ کیسا فیل کریں گے بابر تو اس بچے کے لئے ان کو تکلیف نہیں ہوئی تو جب آپ رزوان سبیشلی رزوان صاحب کان کھول کے میری بات سنیں جس میچ میں صاحب زیادہ فرحان ساتھوے نمبر پر آیا تھا آپ ایز این اوپنر اٹھتیس بالز پر اٹھتیس کیا تھا تب کیا گئے کہاں گئے تھے آپ کے ایٹھکس کہاں گئی تھی آپ کی ایمانداری دوگلے لوگ ہیں آپ ایمانداری کے نام پہ آپ لوگ مزاگ کرتے ہیں کہاں گیا تھا آپ کا انصاف یہ جو آپ مورل اگزیمپل دنیا کو دکھاتے ہیں کہ میں یہ تھی آپ کی ایمانداری جب آپ نے فرحان کو ساتھویں نمبر پہ ویڈنگ کرائی تھی اور خود آپ باہر نہیں بیٹھے کیونکہ آپ سیلفیش ہیں آپ اپنی انجریز کیری کرتے رہے ہیں کہ کہ میں باہر بیٹھ جاؤں کوئی اور آکے پرفارم نہ کر جائے وہ حاریس جس نے ساؤڈ افریقہ کے اگینس آپ کو کم بیک کرایا ورلڈ کپ میں آپ سارے فسے وے تھے پوری ٹیم موں جھکا آکے بیٹھی ہوتی تھی کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی اس ورلڈ کپ میں سر اٹھا کے کوئی ادھر دیکھ سکتا وہ بچہ وکیٹ کیپر حاریس آپ کو ورلڈ کپ میں واپس لے کے آیا آپ نے اس بچارے کو اس کے بعد پاکستان ٹیم کے آس پاس بھی نہیں آنے دیا پاکستان ٹیم ایک ایسے شیل میں چلے گئے ہیں جہاں پہ فین کو لگتا دو سو ہو جائے نا یار دو سو گل لی ہم نے کیونکہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ مر مر کے نیوز لینڈ کی سی ڈی ٹیم کے اگینس بھی راول پنڈی میں آپ کا کپٹن کہتا ہے 170 is the par score وہ اس نے نیا word سیکھ لیا تا زمانے میں par score جو آج تک بول رہا par score world cup میں ٹیم میں 300 سو شہی وہ شہزادہ 280 کہتا تھا ٹاوس پہ اور دوسری ٹیم کو ٹاوس پہ آنکھیں تو دکھا کہ ہم نے 500 کرنا ایسی کی تیسی تمہاری دوسری ٹیم کو ڈراؤ دوسری ٹیم کو کوئی آنکھیں دکھاؤ ٹی 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 ان کے انڈر آپ کو اوپر جاتی نظر آئے گی